دیور یا جیڑ سے پردہ منصو سے حدیث صحیح میں واردے آپ سے پوچھا گئے کہ خامن کا چھوٹا بھائی جو بابی کے سامنے جوان ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا الہم وہو الموت وہ تو موت سے بہتر ہے جب خامن کے بھائیوں سے بابی کا پردہ ہے تو خامن کے بھانجے اور بتیجے اور مامو کے لڑکے اور چچا کے لڑکے اور تائے کے لڑکے وہ کون ہے جو گھر میں بغیر ہجاب کے آتے جاتے ہیں حرام نہ جائے اور علماء نے اس سے اس اصول مستمت کیا کہ ہر وہ رشتہ دار جس سے آپ کی بیوی یا بیٹی یا بہن کا کبھی بھی رشتہ ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے میں نے مخترم مکرم حضرت مولانا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیے تھا کہ عورت کے اندر بہت مشکل مسئلہ ہے لوگ یہ گھر میں رہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پھر عورت احتمام کرے کہ موٹی چادر ہمیں وقت اڑے رکھیں جس سے چہرہ بھی چپا رہے ہیں کہ تا مشکل مسئلہ ہے ایک ہی گھر میں موٹی چادر اور یہ عورتیں جب گھروں میں رہتی ہیں تو پھر بال بھی کھول لیتی ہے اور بس سب کچھ کھڑا ہوتی ہے پھر اسی جیسے جیسے کسی ٹینک کا ایک ٹپڑا ہے گھر میں بہت چکانے سے جو نکلا دی جیسے بلا بار رہو گا حالانکہ شرافہ کے خاندانوں میں عورتوں کے بال نہیں دیکھے جاتے بیٹا نے ماں کا اور بھائی نے بہن کا بال نہیں دیکھا ہوتا ہمیشہ وہ بال ڈک کے رکھتی تھی یہ دستور کا آسمان و زمین نے دیکھا تو پہلا حکم مردوں کو ہے نگاہ بچانے کا اور شرمگاہ کی فازت کرنے کا و قل للمومنات اور فرما دیجئے مسلمان عورتوں سے یغزو ظن من افسارہن نیچے رکھے اپنی نگائے و یخفظ نفروجہن اور بچائے اپنی شرمگاہوں کو اللہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا لا دکھائے اپنا بناو سنگار اللہ ما ظہرہ منہا مگر وہ جو اوپر اوپر ہے بھائی برکہ اوپر ہے اس کا کیا کریں کپڑے جو اوپر چادر ہیں وہ دو نظر آ رہی ہے وَلْيَزْرِ بِنَبِي خُبُرِهِنَّا اور ڈال دے چادرے دو پٹے اَلَا جیوبِهِنَّا اپنے سینوں پر سینوں کا خمار قطن نظر نہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا وَنَا دِخَائے اپنا بناو سنگار اللہ لِبُعُولَتِهِنَّا مگر اپنے خاوندوں کو اَوْ آبَائِهِنَّا یا اپنے باپوں کو باپ انہ دادہ بھی اَوْ آبَائِبُعُولَتِهِنَّا یا باپ اپنے خاوندوں کے جوان بہو ہے اور جوان سسر ہے اور بڑا گفشف والا ہے اور انگیلہ ہے ادھر کمیس میں سلوٹے لگائی ہے ادھر سونے کے شٹ ہے اور ادھر سونے کی گڑی ہے دیکھ تو لے درہ فلم کا جو انہیں اکٹر جگر میں داخل ہو رہا ہے فلم کا ناچنے والا درہ دیکھ تو لے سسر صاحب تو وہ تو ویسے ہی گناہ کے لیے تیار ہو چکا ہے وہ بہو کو چھوڑے گا اللہ جزائے خیر رفقہ حنفیہ کو محق کے قلع اطلاق ابن الحمام نے لکھا ہے ایسے سسر سے بھی پردہ کرنا ہے اور ایسا بھائی اور باپ جس کے عامال منتشر ان سے بھی ہجاب لکھا ہے او ابنائے ہلنا یا ان کے بیٹے او ابنائے بہولت ہلنا یا بیٹے خاندوں کے یا دوسری عورت سے او اخوان ہلنا یا ان کے بھائی او ابنی اخوان ہلنا یا ان کے بتیجے او ابنی اخوات ہلنا یا ان عورتوں کے بانجے او نسائے ہلنا یا ان کی عورتیں عورتوں سے پردہ نہیں ہے لیکن اگر عورت ایسی ہے کہ وہ عورت مردوں کی دلال ہے بتا دی ہے کہ عارف فلان کی عورت ایسی خوبصورت ہے اس کی آنگوں میں ایسی دھوری پھر رہی ہے اور لب ایسے ہیں اور گال ایسے ہیں حدیث میں ایسی عورت پر لانت آئیے کہ وہ عورتوں کا حال اجنبی مردوں کو بتا دی وہ زنخہ وہ مرد نما او ما ملکت ایمان ہلنا یا وہ جو ان کی کنیزیں ہیں اب تابعینا یا وہ کام کاج کرنے والے غیر اولیل عربتی جن کو کوئی حاجت نہیں ہے منر جال مردوں میں سے کنیزوں کے علاوہ وہ نوکر چاکر تابعی اتابعی نوکر چاکر گرد میں خان ساما غلام گرد کے کام کرنے والے لڑکے کون سے غیر اولیل عربا جن کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے منر رجال مردوں میں سے کچھ جانتے ہیں انہیں اپنے کام میں کام رکھتے ہیں حدیث میں ہے حضرت کے گھر ایک خواجہ سرہ آتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو کل خیبر خدا نے فتح کر کے دے دیا وہاں بنت غیلان ایک عورت ہے تمہیں ملنا چاہیے خیبر میں فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَئِن وَتُدْبِرُ بِسَمَان عربوں کے ہاں عورتیں پتلی ہوتی ملمنینیں بھی دبلی تو موٹی عورت بہت پسند کر دی وہ کہتے ہیں کشتی بڑی ہو تو اچھی آدمی آرام سے چاہر چاہر سے بیٹھ جائے وہ موٹی تازی عورت کو کشتی سے کشبی دے دے اور اجھم کے اندر عورتیں موٹی ہوتی کھاتی پیٹی بہت ہے تو ان کے ہاں پتلی عورت پسند دیں اس لئے بات کے آرام نے بھی وَمُحَفْحَفِنْ قَلْغُسْنِ قُلْتُ لَهُ إِنْ تَسِبْ ایک دفعہ میں نے یہ پڑھی تو ایک تعلیل میں نے چٹ پٹ پر چل گئی کہ یہ تو نڑکے کو میں نے موٹنبی کا دوسرا شیر مَظْلُومَتُ الْقَدِّ فِي تَشْبِيحِ هَا غُسْنَا ہے لگلے اب سب کیا کہو مَظْلُومَتُ الْقَدِّ فِي تَشْبِيحِ هَا غُسْنَا یہ ایسی پتلی محبوبہ ہے الکل تاغس کی طرح کہ اگر آپ نے تہنی کے ساتھ اس کو تشبیح دی یہ ظلم کیا آپ تہنی کیا تہنی میں بھی ٹیٹ پیڑ ہے یہ اس میں نہیں اور اس کے لعاق کو اگر شہد کے ساتھ تشبیح دی ہی بھی تم نے ظلم کیا اس کا لعاق بہت ہی ٹھائی لوگ عدد پڑھتے تھے اس مقصد کے لیے کہ الفاظ اور عرضی پر قدرت پائے سبحان اللہ جب حضرت کو پتا چلا کہ یہ جو گھر پہ آتا جاتا ہے نا خان ساما اس نے تو عجیب بات کری کہ وہ جو بنت مغیلان ہے وہ بڑی تو بندہ سورت ہے وہ ملکل جب چلتی ہے تو چار ہو جاتی اور جب پلٹ جاتی ہے تو آٹھ ٹھے میں بدل جاتی ہے تو بہت ہوا تو آپ نے اعلان کیا خفردار یا ہندہ اس گھر میں ہے بہت بہت اب تفلیل لزینا یا وہ بچے لم یظہروں جو جانتے نہیں علا عورات النساء عورتوں کی پردے کی چیزوں پر ایسے چھوٹے بچے جو کھیلتے کھوٹتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھائی کونسی عورت ببصورت ہے اور عورت کیسے ہوتی ہے اس زمانے کے لڑکے الامان والحفیظ وہ آپ سے بھی زیادہ جانتا ہے